مواخے گروہ صاحب جیو ہم اب گن پر ایک گن نہ ہی ہم اب گن پر ایک گن نہ ہی ہم اب گن پر ایک گن نہ ہی مائی موپرم پی پھولے صد دار آشوں پریت لگائی ایک اوتم پانت سنیو گر سنگت تہے ملانت جم تراش میٹائی ایک ارداس پاٹ کی رت کی گر رام داس راکھو شرنات ایک اوتم پانت سنیو گر سنگت تہے ملانت جم تراش میٹائی ایک ارداس پاٹ کی رت کی گر رام داس راکھو شرنات جیتھا جیو پینڈ شب تیرا تو انتر جامی پرک پگوان داشن داش کہہ جن نانک جیہا توں کراہیں تے ہاں ہاں کری بخیاں ڈنڈاؤت بندن انکواد سرب کلا سمرت سمرت دولن تے راکھو پربو نانک دیکار ہاتھ دولن تے راکھو پربو نانک نانک دیکار ہاتھ پرم سنمانیوگ جگو جگ اٹام سواہب شری گرو گرانت سواہب مہاراج جی دی پاون پویدر خوزوری اندر سندھے سندھے اویلے تو سجے ہوئے اس گرمت دیوان دی آپ جی حاضری پا رہے ہو ستگران جی دے دروں کروں ورسائے ہوئے حاضور دے داردے کیرتن یہ آپ جی نو ستگران دے امرد بچن کیرتن کیرتن شربن کرا رہے سندھے کیرتن دی اس چوکی دی سمپنتہ دے حاضور دے امرد بھول جو آپ جی شربن کا رہ سندھے لاکی ہوئے سو جانے پیر رام پغت انیا لے دی پر مارک دا رشتہ ایک ایسا ہے جس دے سباند بچ اچ دا نزدیک رہن والا خوندہ رشتہ بھی اس دردنو نہیں سمی سکدا کیونکہ اے مارک اے رشتہ آتمک جیون دا پینڈا ایسا ہے جڑا اس مارک تے تردہ اُس سے نوہی اس مارک دی سمجھے ایک کارن کہ ایک پاسے دنیا داری ہے دنیا دار بندہ سچ اے وے پر مارک دی مارک دا بلکل جانوں نہیں کندہ اے اسے کرکے گردیم نے بانی چی بچن کے پگتا تے سنساریاں جوڑ کدی نہ آیا جس شریر بچ درد ہے دردنو ہاں ڈان والا ہی درد بارے جان سکتے جس دے کدی او درد جری نہیں سچ اے وے انہوں سمجھ بھی کوئی نہیں کہ اندر دی پیڑ کی اے بچن حضور نے بانیچ کہے کہ سوکت جان میں پیر پر آئی جاکا ہے انتر درد نہ بھائے جس میں اُس برہر میں چلیا نہیں اے دلی کے ساتھ پرانے اور شبد برتے ہیں کیونکہ پائیسے بڑا پیارہ اے بول پڑ رہ سنگھ حضور نے ایک بچن کہے جنہاں اندر اُمر تھا شہی جانن سوڑیاں اُمر تھا ایک اندر پھوڑا ہے جڑا باہر نظر نہیں ہوں دا جنوے کی شبد آج کال دین شبد آولی چے رشاولی برت لئے باہر کچھ نہیں دے سرے باہر سکن چمڑی بلکل ٹھیک ہے پر جس دے سیر بچو ہوئے پیٹ بچو ہوئے ان پچھ کے دیکھو اس رشاولی دا درد کی ہو جیا ہے جدو چیز اُٹھ دی تان بندہ خیند ہے تیرے تاننوں تا کچھ خیل نہیں شریر تو باہر بلکل اروب لگد ہے پر اندر جدو کو ٹیومر شبد برت لئے جدو او اندر جرلاند ہے اثر کرد ہے پیارے او بندے نو رات نید نہیں پہندی او منچے تے تڑھد ہے او دی پیڑنو کیول کوئی جان سکد ہے جننے پیڑنو ہڈایا ہوگے سرگروہ کننے پرمارتہ کا راستہ کیسا ہے کہ جننے اس مارکتے چلیا او ہی اس دردنو پیرانو جان دے اے اپنا شبد سرگن کر رہے ساں آؤ جو تانگرو نانک صاحب سچے پادشاہ مہاراج او نا دے پابن پویتر جیون چو او نا دی امرت رجنا جو پہلے اندے سر لے گردیو نے اچارن کی تھی اس دی وچار اسی پرسوں روز تو پرارم کی تھی اور خاص کر کے پہلا پہ پہلے پہرے رین کیون جاریا مطرہ حکم پیاء گرباس ارد تپ انتر کریون جاریا مطرہ خسم سیتی ارداس خسم سیتی ارداس وہ کھانے ارد تیانی بلاگا نا مرجاد آیا کل پی ترباوڑ جاسی نام جیسی کل ہڑی خیر مستق تیسی جیڑے پاس کونان پرانی پہلے پہرے پکم پیاء گرباس دوجہ پہرے رین کے بن جاریا مطرہ وسر گیا تیان خطو حطن چاہیے بن جاریا مطرہ جم جسدہ کرکان خطو حطن چاہیے پرانی مات پہ ست میرا چیت اچیت موڑ من میرے اند نہیں کچتے جن رچ رچیا پیشای نا جانے من پی تر تر گیان کونانک دوجہ پہرے پرانی وسر گیا تیان اس امرت بچن پشلے دی سنجوکت پشلے پہرنل ملا کے اج آپ ہاں وچار کا شکیر آپ جتنے گروہ چرناوچ کو پسپت ہو حاضر ہو تیمہتا ایتو تک بھی منجی شاہی بھی کارنا بنا جدو لائیو چاہ دیئے کتھا جتنے آپ کرا تی انٹرنیٹ رہنگی سنگئے ٹھئے کہ شریک طورتے تیسی دوری بنای بیٹھے ہو پر گرسکی وچھ ایک مارد بڑا سوک ہے پہلا تھوڑا جا اوکھا لگ دائیں گروہ نیک تیانتے سورت گی داد دی شریر تو اڈا کتے بھی ہوئے پر جے کر سورت کر کے حاضری پر لی جا چاہ جائے تیسی بیجنس وچ بیٹھے ہوئے بھی گردوارے ہوئے پر جے سورت کھنڈا پیچ ہوئے تے بندہ گردوارے بیٹھا بھی بیجنس کر جاندہ فرق ہے آپ کراچ جتھے سوڑے ہو دور دور تک پورے سنسار وچ او سارے اپنے اندر دی سورتن وشن کو جئے ایک آگرتہ بھی چاہیے ویچار دی ارامتہ تو پہلا آپ جی بکشو آسیش پیار ادبنال گرو بکشی فتح بکشش کرو اور اچارن کرو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح کل جو ویچار آپ کر رہے شہاں کہ جس نو آپ جیو آتما شبد بردنے کھاں پار برم پرمشور نی ماتا دے ادھر وچ اس جیونو جیون بکشیا اس دے جیون دا اس دی زندگی دا پہلا بید ماتا دے ادھر وچ اوٹھے اے دا پورا تانچا باندہ ہے ڈسی ماسی اس دا جنگ ہے چھے مکے نیاں بچ اس دے شریر دی بنتر باند جاندی ہے ایک کل گرو گرنس ہے بچو کوئی شب دسی لیسن جنب چاہزور نے دسے آئے کہ کمیں روحانیت کمیں تیان کمیں ارداز کمیں بیلتی سادے اس شریر نو اس آگ بچو بچا دیئے اس پانی بچو بچا دیئے تے ارت مکی ہویا شریر کمیں پرماتمہ اے دے تے بکش کر کے انو اتھے بچا کے انو تیان دی دات بکش دا میں اسے دی شروعات کر لگا ہم ارامچ بنتی کراندھا کہ دیکھو جو کل اسی بچا ہے انو بلکل پائی گرداز صاحب دی ایک پاوڑی بچ جے پڑھا گے تے پوری دی پوری کل دی بچا ایک پاوڑی بچا جائے کل اسی گرداز صاحب جو اے شبد سارے لے پائی صاحب دی ایک پاوڑی ہے آپ پڑھو گے تے اس وچ پائی صاحب نے تھوڑا جا اگے جبا کے اور گل کی تی کمیں پرماتمہ بسر داکھے بندے کمیں دے تیانوی چو سائیں پول جاندے تھے دنیا داری آجاند او پائی صاحب دی پوری خے کے رکت بند کر نمیاں چتر چلتر بچتر بنایا گرب کونڈ بچ رکھیا جیو پائی تنسا شوہایا مو اکھی دے لاککن ہاتھ پیر دند والگ نایا دشت شبد گت سرد لیو راگ رنگ رس پرس لب آیا اتم کل اتم جنم روم روم گن آنگ بنایا بال بود مو دود دے کر مل مو تر سوٹر بچ آیا خوی سیانا سمجیا کرتا جھڑ کی تیل بٹایا گرکورے مین مہیا اے پائی صاحب دی پاوڑی ہے تھی اے دے ارث بھی بالکل کال دی وچارنا مل دے ہونگی کیونکہ اسے لڑی نوں میں پہلے پیر نوں وچار کے اگلے پیر تک پہنچ سکتا پائی صاحب نے پہلا بچن کیا ہے کیونکہ پرماتما نے رکت اور بیندد سنگت سمیل دینا اس تصویر نوں بنایا اس چتر نوں بنایا تے کمال دا چتر جڑا چلتر کر سکتا ہے بوڑ سکتا ہے ہرانی جنہ کاؤت کر دا ہے تے بڑا ایدی رچنا بڑی بچتر ہے رکت بند کر نمیان چتر چلتر بچتر بنایا ہے اوہ پرماتما کل بھی ایک مرض کی تھی ایک مورتی کار اوہ کلہ مورتی کار نے اوہ چتر کار بھی بہت بڑا پر گرو گرن صاحب نے بڑی کرپا کی تھی دنیا چی کچھ بھی بچھرو ساتھ گرو کہنے ہر چیز دیکھ پر دیکھن تو باگ بنان والے ان چیتے ضرور کا کتے ان بچھریں گا پھر کوئی دوش دیں حضور دیکھ امرت بولا ہے گروہن سے کہنے کوئی آدمی تصویر بناتا ہے اسی دیکھنے ہو دیچے رنگ بڑے سونے پر ہے تے کئی موری کندہ تصویر بیکن تو بات اسی کہنے میں اس بندے دا پتا ہوگے گا جس نے تصویر بنای جس نے چتر بنایا جس نے پینٹنگ بنای اس بندے دا کوئی اڈریس کوئی پتا سی لپن لپئے کیونکہ تصویر پر بھاوتیں نہ کر دیئے ساتھا اندر اتشک ہو جند ہے کہ بنان والے ملو بھی میں پینتی کراں دنیا دیاں تصویر ہیں دنیا دی کوئی چیز بڑھنی ہوگے اسی ایک کو بنان والے والا چاہتی مارنیا کون ہے بنان والا تے گروہ رنسہ مکندے نے کہ دنیا مجھ کوئی تصویر بنایے تے اسی مصور چترکار لپن دا یتن کرنیا تے جنیاں مورتا تُو سنسار وچ بیکنا پہیں کدی اے دے مصور وال اے چترکار وال بھی چاہتی مار کے دیکھ کہ سب بنان والا چترکار کی تھی رہنے ساتھ قرآن دا ایک امرت بول ہے کہ چچا رچت چتر خیفاری چچے اکھرا کبیر صاحب دا اے بول ہے کہ وہ چترکار پرماتمہ کئی طرح دیا تصویرہ بنا رہے چچا رچت چترک ہے پاری تاج چتر ہے چتو چتکاری چتر بچتر ہے اب چیرا تاج چتر ہے چتراک چتیرا تو تصویر نو دے کے اوہ دے چک کھا جتنا ہو تو تصویر بنان والے چتا کر جس پرماتمہ نے اے مورت اے تصویر بنائی پائیسل کن نے جڑا انسان دی اے تصویر اس بڑان والے مجھے دیکھا پائیسل لکھر نے رکت بند کر نمیاں جنہوں اسی کہلے ہیں پہلے پہلے رہنک ہے بن جاریاں مطرف حکم پہ آگر باس رکت بند کر نمیاں چتر چلتر بچتر بنایاں گرب کنڈ بچ رکھیا جڑی کلسی ویچار کر چکے ہیں آنگ دے کنڈ بچ ماتا دے ادھر دے کنڈ بچ گرب کنڈ بچ رکھیا جیو پائے تان سانش ہوا ہے ایک وار داس نے بنتی کی تیشی کہ گروہ رنس ہے ویجڑا سیکھ شبد پر نیاں ہماری گھنٹنا گھنیاں کائی اپنا برد پشاں اوہ شبدیاں اخیر لیاں تکاں کجی پڑھا ہے تا ایک پانی دا کتر ہی ناں اسی جنے بڑھیں ناں اے تو باشنا نہ لی جاناں پانی دے کترے بچوں پر میں کہیں بری بنتی کارنا ہوں ناں کہ اسی کوئی چیز پانی ہوگے تے پہلہ سنو پانڈا چاہی دے اس طریقے نیاں مان ہو اسی پانی لینڈ جانے تے ساتھے کول برتن ہونا ضروری کیونکہ پاتر تو بینا پانڈے تو بینا پانی کی میں پانا کوئی چیز اسی پانی ہوگے اوہ دنی برتن پانڈا ہونا ضروری پر کتھی کسی نے آج تاک ایک ہے کہ جو کچھ تُو لینڈ چلیا ہے تے نو برتن دی لوڈ نہیں کیونکہ جیلی چیز تُو بیچ ٹکانی ہے اس چیز بچوں پانڈا نکل آئے پھر بھر دیتیاں سنیں یہ شبد اسی روز پڑھنیا بانی چیز میں عرض کریں مان لو اسی پانی پانا گئے تے پانی لینڈ برتن پہلا چاہید ہے پانی تا باد بچی پہ پر اے نہیں ہوگا مان لو بیے ساتھے کول پہلا جی پانی لیاو باد پانڈے اے دا مطلق پانڈا سنو پہلا چاہید ہے جدہ چیز پانی ٹکان ہے پر کدھی پانی بچوں پانڈے نہیں نکل دے گرو گرل صاحب دے امرت بولنے کہ جیسے شریع نو اپنا لے کے بیٹھے ہیں سچ اے جے کہ پرماتما نے پہلا اوہ کترہ پانی دھگڑایا جیلی جیو آتما ساڈی بوڑی مو بلکل چلا دی پہئے سچ اے وے کے پرماتما نے اس جیو اس ستیاں وچو ساڈی بوڑی دیار کر دیتی جیو پائے پینڈ جن سا جیاں پہلا جیو پائے ہیں باد وچ پینڈ سا جیاں اے نہیں کہ پہلا پینڈ سا جیاں تھے پھر جیو پائے نے مہاراج کے دن نہیں پہلا انہیں جیو پیدا کی تا اس جیو وچو سا حرکت وچوں اس چیتن تا وچوں پرماتما نے بوڑی بنا دیتے جیو پائے پینڈ جن سا جیاں بوڑی بنا تو با پینڈ نکھان پہلا جیو پھر انہیں پینڈ سا جین تھوڑا جا ہورس ہی دیکھ لئے ان صاحب نے کیا ہارت جیو گفہ اندر رکھ پھر گفہ باند بچ بڑی جیو بچو ہی انہیں گفہ تیار کر دیتی جنہوں اسی شہیر کہہ رہے ہیں میں پائیسیز دی رچنا بچو عرض کر لگاں جیو پائے تانو ساج سوہایاں انہیں جی پاکے انہوں ساجیاں تے ساج کے اُبڑا اُبڑا رہی رہن دیتا سوہایاں انہوں سونا بنا دیتا انہوں چنگی طرح پوچا کر دیتا انہوں لیو دیتا انہوں سخمانی صاحب چمہ راجی نے کیا کہ رمیہ کے گھنچیت پرانی کون مولتے کون دشتانی جن تو ساج سوار شنگاریاں انہیں ساجیاں بھی میں ایسے توکتی پائیسیز نے پوری پوڑی لے دیتا ساجیاں بھی انہوں پھر سواریاں بھی تے سوارم تو بعد انہوں شنگاریاں ساج دیتا انہوں لو اکھاں ہیں انہوں کیسی پڑھا ہے اس پوڑی جی انہوں نے ساجیاں ہیں اکھاں انہیں سوار کے لائیاں جیتے لوڑ پہ بیسے اس دوبارے کلیاں اے سوار یہ نہیں انہوں نے شنگاریاں بھی دیتا ہے انہوں نے اچھی مڑیاں بنا دیتا ہے ماس دے پوڑٹے بنا دیتے اے وجہ شنگاریاں دیتا ہے کہ جدو کہ تے باہر میں انہوں دوک تکلیب جہاں کہ تے انہوں نے کوئی خاملہ ہوندہ دے سے تے اکو دم اے شنگاریاں نے اکھاں نو ٹاکلین دے کیونکہ بڑے نازک نے اے کننے شنگاریاں مہاراج کہنے جیو پائی پینڈی جن سا جیہاں دتا ہے پینڈن خان وہ تے پائی شنگاریاں جیو پائی تن شاشو آیا مو اکھی دے ناک کان ہتھ پیر داند والک نہ ہے میں کوئر ارض کیتی سی ہتھاں پیرانو اسی انگ ماندے ہیں داند بھی ساڑا کسانے باڈی تا پیارے ہو ناک کان ساڑا کسانے پر بندہ والنو کسان سمجھن تو بہت دور چلا گیا پر پائی شنگ نے جویں تیرے باڈی دے لاک کان ہاتھ پیر اسی طرح جڑے کیس راب نے دے تینے تیرے شریل دے آنگ بندہ واقعی انگان نے یہ کٹ دا سمجھ نہیں پیریا دی وہاں کیس کٹ دے اس آنگ نہیں سمجھ لیا پائی شنگ نے مو اکھی دے لاک کان ہاتھ پیر داند والگنا انہاں اگلی گال دے دیشت شبد گت سورت لیو راگ راگ راہ سے پرس لبا ہے میں جنگ بینتی کر لگا اکھاں دیتیاں پر پیاریو کلی آکھ نہیں دیتی اے دے مچ ایک دریشت دے دیتی دیکھندی داد دیتی پھر اگلی بینتی کر آنگ کلی دریشت میں دیتی اس دریشت میں جھو چنگے تے مندے دی پہچان دے دیتی کلی آکھاں ڈے اکھاں مچ دیکھندی شکتی دیکھندی شکتی دے نال نال پرماتماں نے کرباں کی تھی انہیں چنگے تے مندے دی پہچان دے دیتی آ تیرلی چنگا ہے آ تیرلی مارا ہے انہیں اکھاں نو روب تے کروکتا دی سروب تے تے کروکتا دی سوجھی دیتی ایک کون ہے جڑا اکھاں میں بیٹھا چنگے تھے مندی دی پہچان کرے ہیں اکھاں دیکھ دیاں نہیں اور وہ کاؤں نے جڑا پیچھے داس رہا ہے اے چنگا ہے اے مندق ہے پیاروں کلے کان نہیں دیتے انہیں کنان سنگ دی طاقت شروع دے دیتی کلے ناسکاں نہیں بنائی اسویں سنگن دی طاقت دے دیتی کلی جیب نہیں بنائی اے دیو چو بولو دیتے راست اکھن دی دان دے دیتی اے پری پورل پرماتما دیاں اپنیاں بخشنیاں داتا لیں اے اکھاں نہیں پتا لگ دا کہ رنگ کیسا ہے زبانل پتا لگ دا راست کیسا ہے چھتی رکھو کانل پتا لگ دا کہ رانگ کیسا ہے ساڑے اندر پرماتما نے ایک گاتی کی چیشتہ ٹکا دیتی جنہوں آپ سپرش کریں دے جے وہ گات نہ ہوئے وہ چیشتہ نہ ہوئے تے ساڑی بولڈی نو پتہ ہی نہ لگے ساں سپرش کونٹ کریں گات شبد دے ارد کریں گے کہ پکڑنا شونا تکنا آج پیسل کننے مو اکھی دے لکھ کانا ہاتھ پیر دند والگ نایا دیت شبد گت سورت لیب راگ رانگ راس پرش لبایا انہا ساریاں دا سباد گیاں اندریاں دا میں کور ارز کی تیسے کئی ایسے بھیشے میں گربانی چھے جنہوں اسی لبزی طورت برت جانے ہیں پر انہا دے اردھ نہیں سمجھے میں تھوڑا جا جب انتی کر آگا دیکھو پانچ تاتھ میں ایک پرماتما دی داد ہے پانچ تتہ دے اگے پانچ گوننے پانچ گونہ دے اگے پانچ گیاں اندرے میں پانچ تتہ دے گیاں رکھنے بار کیونکہ کرن اندرے بکرے نے گیاں اندرے بکرے پانچ تاتھ سنو سب نو پتا ہے اسلام جیڑا کو پانچ تاتھ نہیں مانتا ہورو انتی کر دیں اے جڑی گنتی منتی ہے جڑے چھے شاستر نے انہاویں جڑا سان شاستر ہے جنہوں سنکھیا شاستر کہیں دے نے اے ساری گنتی منتی او دے لچو آئے پانچ تاتھ کینے پانچ تتہ دے پانچ گوننے پانچ گونہ دنوں جاننے والے ساڑے پانچ گیاں اندرے کینے پچی پرکردیاں کینے چو تشت ہے جنہوں آپ سرم کھنڈ بچ پڑھ دیو تتہ کڑ یا سورت مات من بودت ایک ہی چیز گئے دے کوئی سارے بریق بھی شے جنہی دیر تک آپ اے نام ستھول تک سوکشم تول تینا نکی میں سمجھ کریں تھوڑا جتی آن دے ہو جان بلکل سنکیب جا بولاں گا تے پیر سے نہیں ہوگی بس اے دی سمجھ پہ جائیں سام سارے اندر دا سسٹم جڑا ادریشت چال رہے ہیں اوہ دی سمجھ پیتے گا مجھے پانچ تات جیڑے دے اوہ دے میں چشی بیکنے ہیں کہ ساتھ دے سامنے تات پاؤن پانی مٹی آگ تے تے اکانش یہ پرنپورن پرماتما ویہ گروہ جی نے پانچ تات بنائے یہ ساتھ گروہ نے بانی مجھ کیا پانچ تات کر تو جسریشت سابسات جی کوئی چھے ما کرے ہو جے کچھ کیتا ہو پانچ تات کو تن رچیو جانو چتر سجان میری بین کی سمجھتو ڈہتے آنے اے پانچ تتہ دے سمیلن ساڑھی باوڑی دی ساری رچنا اے سب کچھ پانچ تتہ چا اے جی پھر میں دوران لگا ان گربانی چکی شد برتے آپ تیج بائے پرتنی اپاسا ایسی رہت رہوں اپاسا پانی ہے ساڑھے اندر مٹی ہے ساڑھے اندر ہوا ہے ساڑھے اندر آگ ہے ساڑھے اندر تے ابھی بنتی کرا آکاش ایسا بھی آتا اسلام جیڑھے وہ آکاش نو تتہ نہیں مانتا تھوڑا جنو پھر سنے منچ کیونے ہوندہ بھی آکاش تتہ کیونے ہو گیا سپیس کیونے تتہ ہو گیا اے بھی ایک منچ ہے سپیس کو تتہ ہے پانی تتہ تتہ من لیا ہوا تتہ تتہ من لی آگ تتہ مٹی تتہ میں ایک بنتی کرا جے سپیس نہ ہو بھی تے شبد کدھی چال نہیں سکے گا شبد نو آکاش چاہیدہ چلن واسطے پھر بنتی تیانڈر سن تُسھی موبائل فونہ سی سارے بردھنے ساڑھا بولیا ہویا شبد آکاش بیچ سبر کرتا ویوز نے پاوے پر جے سپیس نہ ہو بھی تے شبد کمیں اکیت ہو رہے گا ایسے کر کے گروہ نے بمان ہوئے کہ شبد گروہ بھی دیتا آکاش اک تتہ ہے جے آکاش تتہ بیچ شبد بولیا جائے تے شبد ایک کھینڈ بیچ کھینڈ شبد بھی تھوڑا ہے کتھوڑا کتھے جو آپ پہنچتے ہیں پیاریو جے ساڑھے اندر سپیس نہ ہوں دی تے تو اگر پیتا ہویا پانی اندر کتھے جا کھون کے میں سرکل کھا رہا ہے آہ سواس کے میں چاہ دے یہ دا مطلب کوئی سپیس آکاش ہے اندر جیڑا ساڑھے سارے سسٹم مو چلارے ہیں ایک کارن کہ جدو گندہ آخری سواسان کے اندر ہے موچ پانی آو تے اندر چلا جاندہ ہے جدو دی موت ہوں دیئے تے پانی موچ واپس کیوں آ جاندہ ہے کیونکہ آکاش وارا تات اندروں مر چکا ہے ختم ہو چکا ہے آکاش وارا تات اندروں مر چکا ہے آکاش وارا تات اندروں مر چکا ہے یہ کام کردہ ہے جو برہمانڈ چے پیاریو وہ کچھ پیڑ چکے اے نوں گالوں سمجھے آج بندہ برہمانڈ نوں کو جنوں تیارے پر پیڑ والے پاسے چاہتی مارنوں تیار نہیں پھر بنتی کرنگا دے ہی کلے دے ہی شبد پہ بولنا ہوئے کافی سما چاہید ہے ایک تاہیدہ فیزیکل شریر کٹا چا دوسرے دی ناش وانتا تیسرا اے دا وشے بکاران دے پو ہوالا پاسا تے چوتھا جدو سائن والے پاسے ترپے تے بندے دا شریری گردوارا بندھتا رب والے پاسے ترے اے مسجد بان جاندی رب والے ترے تے چرچ بان جاندے ایسے گلوں گروہ کے سکھو سمجھو اسی گردوارے آنکے سکھنے کہ بندے دی باڈی کے میں گردوارا بان جاوے جبیں باہر گردوارے آئے ہیں سارے دہلیتے متھا ٹیک کے مٹی توڑ اپنے متھے کے لانے آئے جدو کسے سیکھ دی باڈی بھی شبد برتن ناکھ بیندے اوہ دے چرنہ دی توڑی متھے دے لے گوڑا جاندے تائیں صاحب نے کہا تان تان سوہابہ سو شریر تھان ہے جتھے میرا گرتر ہے دیکھا تھوڑا جاؤں میں بیبتی جیلی کر لگے تو سمجھو کیونکہ اے ارث کر لی کہ اس رب نے پہلے پہر وچ کے نیکو کرپا کرتی ان منگیا دان دیتا جی میں رانونا جنم تو بار کھان واسطے روٹی مگنے ہیں جنم تو پہلا چکھن والی جیو تان مگیں دے دیتی جنم تو بار دریش ویخنے ہیں پر ویخن والیاں اکھاں تا بینار داستو دے دیتی جنم تو باہد اسی رانگ راست آ ساب راگ سننے ہیں پر سنو والا جڑا جنترے ہو تا بینار مگتو ہی دے دیتی تھوڑا جنم سننے ہوں کہ پانچ تا تنے ان پانی جڑا اکتا تا ہے پانی دا گھون جڑا ہے اور راست ہے ہوا اکتا تا ہے اے دا گھون جڑا ہے اور سپرش ہے پھر انہوں تھوڑا جا بول ڈیٹیلنر ارض کرانا اے بھی سانکشاستر گئے میری گالتحان میں سننے ہوں کیونکہ گرو گرند صاحب دی بانی کرمک پڑھ نواستے اردھ کر لی تو ناتمک آدھیائن بہت ضروری ہے کیونکہ تو ناتمک آدھیائن تو بینا انگریزی تسی ایک شبد ورطہ کمپیٹنس کری اوہ دے تو بینا گرو گرند صاحب دی بانی دے اردھ نہیں ہو شکری دجھے تا ہم دی گھر جانن تو بینا اور سانکشاستر میں جو دو میں پڑھن دا یتن کیتا اوہ دے بچوں میں بڑے کمال دی ڈیٹیل دیتی ہوئے اس سارا سسٹم ہے کی جڑا انہوں اسی درشن کہنے ہیں چھے درشن کھاٹ درشن جنہوں بانی چکیا جنہوں آپ پڑے لکھے سجنے کی شبد ورطے اور فیلوسپیٹ اے اس درشن جڑے نے اے فیلوسپیس آدھی اوہ تھے بچن کی تابی جڑا پانی کھے اے اس تاتدہ جڑا گھن کھے اوہ ہے رس پانی تو بینا رس نہیں پر ہے جانے جتنی مرجی قیمتی بیج بیجو ترتی چھتا جتنا مرجی قیمتی فصل ہوئے جے پانی نہ برسیا تے قیمتی فصل کدھی بھی رس نلنی پر ہی جاسکتی کیونکہ پانی ہی رس پر دے تے یاد رکم ستے گندے نا پانی ایک تاتھ کھے اے دا کون رس کھے تے رس نو جانے والا پانی دا اندرہ جڑا ساڑھی جیو ہے ساڑھے جڑھے پانچ گھانے برینے پنجات داتا اے ہی کارن جدو ساڑھی باوڑی بیچ کوئی تاتھ زیادہ اثر کر دیا دا ہے کوئی کٹ کر دا ہے اس تاتھاں دی گنتی منتی بیچو بھر مان بیچو واشنا دی پورنی گوٹ دے اے بھی ساڑھی باوڑی تے اثر کر دے پانی تاتھ نو جانے والی ساڑھی زبان ہے راستہ اے نو پتہ اے سے کر کے اے نوک لب زدہ گیا رس نا جیب تو بینا یہ رس نا تے آپ شانے ہوں اکھاں چھو پانی ہوں دا ہوئے سی ڈاکٹر کول جانے ہیں میں میری اکھاں چھو پانی نہیں روکتا ناسکا چھو پانی لگا تر بگیا سی ڈاکٹر کول جانے ہیں کانچھو پانی کی تے نکل لگ پیسی کہنے ہیں بیماری کوئی پر آجتہ کدھی کسی نہیں کیا میرے موہ مچ لار پانی کیوں رہی دے ڈاکٹر تو کچھ ہے ہاں جیدے موچ پانی نہیں اوہ ڈاکٹر کول ضرور جائے گا جے موہ دا پانی ختم ہو جائے تے بندے دی ڈیٹ تک ہو سکتیے کیونکہ اس اندرے دا سبانگ رس نا لے اے دا سبانگ پانی نا لے اے جیوت ہی تا رہے گا جیدے چگردے پانی رہے گا یہ بڑے صدیجی بات موچ چکھن والی رس نا اے پانی دا اندرہ ہے ایسے کر کے ساتھے اے شبدی وردی جاندے میں کہ فلانی چیز دی نا لے آئے دے تا مجھ پانی آگیا کانچ پانی نہیں کہے دے بیبلانی گا کہے دے کانچ پانی نہیں اے دا سبانگ پانی نا لے پیارے ہو اے پانی تو بینا رہے ہی نہیں سکتی اے اس تات دا گن میں کیا بھی رس اے دا سبانگ گیاں اندرہ رس نا اس تو اگلا تات دے آنگ صدیجی میں پنجا نگال کر آنگا آگدہ جڑا گن ہے وہ ہے روپ آگدہ گن روپ ہے آپ پہ تبش کرانگی چلو اور وہ وکر آئے پنجا گنا چے روپ آگدہ گن ہے پر روپ دا سباند سدہ اکھانا اکھان دیکھ سکتیاں نہیں انہوں تھوڑا جاور بنتین گہرائی سونے نہیں اسی ہنیرے چی چالنے ہیں اکھان بلکل ٹھیک نہیں تاندرست نہیں پر سانو لائٹ نہیں لوڑ کیوں پہنگی اکھان جتے کوئی نقص نہیں پر اے بھی روپ تاں دیکھ سکتیاں نہیں جے باروں چلک پہن دیا گن دی جوت تو بنا اے بھی جوت نہیں کام کر دی کیونکہ اے بھرہمانڈ بھی جے دیکھنے تپینڈ بھی کام تاں کرے گا جے بھرہمانڈ بھی جنوں کوئی جنگ دیسے اے کارن کے اکھان روپ تاں دیکھتیاں نہیں اے اگن دا اندرہ نے اے اگن دا اندرہ نے آگ تاتخ ہے اور روپ او دا گھونخ ہے تے سباند او دا گیان اندرہ سالی میں اکھان اس تو اگلی بیمتی مٹی ایک تاتخ ہے اے دا جڑا گھونخ ہے او کاندھ ہے تے کاندھ دا جڑا اندرہ ہے او ناسک ہے پھر بینتی سنو کاننی سراغ نے ساڑی نا اے اے گردن تو تے نا اے ستاں چے ٹاں چے جو بھے گروہ جی نے سات سراغ پیدا کیتے ہیں پیاریوں کے ساتھی کے تے کابو آجن تے بندے دا اندر ٹھیکتا ہے مکھ ناسکہ اکھان کاننے کے بیخنے ہیں پسارے میں مٹی اوڈا اوڈا گھونخ ہے کاننوں کوئی نہیں پتہ بھی گاندھ کی ہو جی سمیل کی ہو جی پر کمال دیگر جوڑے تا سارے کٹھین ہے نا کانن ناکتے گڑا ڈاکٹر دا ہی کوئی ہے نا پر کاننوں شراغنوں کیوں نہیں سمجھ پہن دی پی سمیل کیڑی رب نے ناکی کے ایسا گھان اندرہ بنایا ہے جدا سبانت ترتی نہ لے گند دی جانکاری صرف ناکنوں اے ہو گیا تیسرا تات تے تیسرا گھونت تے تیسرا گھان نکرہ پھر میں بریفلی بلکل سوکے کہاں اس دوبار ساڑے کول آج اندھے ایک پاون پاونک تاتے اے دا گھونی سپرش اے دا روبتہ دیس دے کوئی دے اے جدو چال دیئے اے دی گرمی تے سردی دا پتہ شور نہ لگ دے تے ساڑی گھونی دے جیڑے پانچ گھان اندرے نے انہا پنجا گھان اندرے ہیں جو سامتو بڑھا جیڑا ساری گوڑنی نو کبر کر کے بیٹھا ہے او ساڑی سکین نے چمڑی تجھے ایک گھان اندرے جدو خواہ چال دیئے تے سکین انہوں پتہ لاندہ سمجھ بہن دے اے ساڑا سکین سپرش دا دا اندرے چیتے رکھے ہو اے سپرش تا بھی چوئے دی واشنہ جنگ لیندی ہے اے پابندن سبند تک ہے پابند ایک تات ہے گون اے دا سپرش ہے انہوں جانن والا گھان اندرہ ساڑی سکین ہے چار روپے پنجما ہے اکاش اکاش دا گون شبد ہے پیاروے بڑی بڑی رابطی گرپا ہے انہوں شبد جیڑا ہے او دی جانکاری سکین انہوں نہیں ہاں شبد اے اکھر پھر تیان نرسولی اکری شبد تے ناد آتمک شبد انہوں تھوڑا جا میں پھر کہ سکا دو ترہ دا شبد ہے ایک ورن آتمک شبد ہے ایک تن آتمک شبد ہے جیڑا بھولیا جا رہے ہیں او ورن کیتا جا رہے ہیں او دی سمجھ اکھ مضرور ہے کیونکہ کان نے نہیں پڑھنا ہاں کان سون لائے تے سمجھ رکھے گا پر پیارے ہو اصل چی جیڑا شبد ہے او کیول اکھر نہیں میں اس دن پہلے دن عرض کیتی سی شبد تا ایک ناد ہے تے ناد دی سمجھ اکھانو پہنڈی ناد دی سمجھ کیول کرنا انہوں پیز میں نہیں اے اکاش دا اندرہ نہیں اے شبد دے جانکار نے پھر بینتی سمجھ پانچ تاتھ نے پنجھا تتہان دے پانچ گھون نے پنجھا گھونانو جاننو والے پانچ گھان اندرہ نے جے اے تتہانو گھان دے پاکتو لین گھان لیندے لیندے برم گھان تک پہ جانگے جے اے اندرہ کی تے قرائے پہ گئے تے پیارے ہو اے اگیانی بڑھ بڑھ کے بندے نو دوزگتی آگ تک لائے جاگے اندرہ وہ ہی نہیں میں تاں ہی کدھر پائی شاید دے رچنا چو پڑیا پائی بینت سمجھنا دی وہ کدھر کئی بڑھ بندہ نا کالی جے اے رب نے جو بنایا تاں ہی بنایا پو گھنواستے بنایا اے کھانواستے بنایا پائی شاید نے پڑی سونی ایک کہنے لگے ویہ گروہ نے جمیں بنایا تو سمو اپنا ہلیں تو اپنی مان مر جی کرنے جنی بندے نے مان مر جی کیتی ہے نہیں موت والے پاس سے جا رہے جو رب نے بنایا وہ بلکل ٹھیک سی اے نے جدو اپنی اکل بھرتی جنہیں اپنی اکل بھرتی ہو انہیں بیماری یہ دے اندرہ پائی شاید کرنے دا کھان تے انگور سنتریں اے مدی جو رب نے بنایا ہون تو ہڑے اے 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 سیری انگور کنے ہون دے سنتریں کنے انگور سے دا کھاؤ بڑی طاقت ملے وہ دی دوائی بھی بان سکتی انہوں اسے انگور تے سنتریں نوں ڈاکٹر وید وردے کارچ ورد بندہ بلکل کملہ نہیں ہوں شدائی نوں دا گالہ نہیں کٹ دا پر اسے سنتریں تے انگور نوں پانی چکا کے او دا شراب کٹ کے پلیے تے لوکاں نوں گالہ کٹے تے برتکوٹ کے کہتے جننیاں بھوران دے بھاگنے سارے فٹ دے ہو جے اے نا ہوں دیتے شراب کیوں نکل دی مرگ تا یہ نا رب نے تا تے سامنے راکھ دیتیا چیز بھی ہوڑ تے نوں اکل میں دے نا توں سوچ کی کرنے پیارے ہو جنے کوئی دانت ساڑے لی ماری بنای بندے دی پوٹھی اکل دی سب کچھ میں تے بڑا کیا سینوں گروت نہ سمجھو حالانکہ اکل دی بڑی بڑی تھا اکلی صحیح شیل پار اکل والا چنین کو تباہی کر جاندہ شاید شاید ایک پشوہ پشو اکل نہیں ایک دوچھے نوں شاید چھ اکل جن میں لیا جن میں نہیں پتہوں اچھا مجھا چھا رہے تے چوٹا ساڑے مجھا چھونا دوسرا پندوالا چھوٹا برداشت نہیں کر رہے نہ نہ جاندھا راب جی نے کئی کھیڑ بڑا دیتی جی جید دے اندر ایک دوچھے نوں ٹکرا مار مار کہ مر جانگے سنگھ ٹوٹ جاندے ہیں مدھے پاڑ جاندے ہیں پر سوچیدہ سی چلو بے اکلے نے اپنے مدھا پاڑنا نا پینڈ دا تھی کجھ نہیں بھگا رہا ہوں گے چلو ماروں کے ٹکر کی تھی کاندھنا دیکھ پائے گی جے کبیر نے برانے لڑ دے سکتے ہیں جنوں کو اکل سی آپ پر لڑ روڑ کے خط ہو جانا پر بندے دی اکل نے انہوں کو کام کی تا اس اکل بچوں بنیا ہویا ایک بام چال جائے تھی دنیا پانی بان سکتے ہیں یہ اکل دی کڑا بات ہے میں پھر بھی انتی کریں گا یہاں سنیاں میں پر کرنچو بلکل بار نیک لیا وشا تھوڑا جہاں گہ رہے تدھی منوں موقع ملیا میں کی شبدی قطع ضرور ایتے کرنی چاہاں گا کہ کیوں لی جیگڑ بنکا پائی دوور کوٹ ارتیور کھائی پانچ پچیس مو مد مد سر آٹی پرمل بھایا جن گریب کو جور نہ پہنچے کہاں کروں رب رہے وہ سارا شبد بھوڑی تھی کیڑیاں کیڑیاں واشنا نیکی میں انہا تو بچنے میں پھر بھی انتی کریں گرم خوب اس مارکتے چلن تو بینا گرو دیکھوشی بھی جلدی میں پرکرن میں چلاؤں میں پنجان تتان دیگال کیتی تو میں عرض کیتی رب نے جانندرے بنائے گی پائی بیر سے منا لکھے کہ داکھنا اتے انگوری شیشے قدرت آپ بڑھائے مٹھے تے سوا دی راسپا پر ویلہ گر لٹکائے تو وہ توڑ مات وی مٹ ویچ پائے راک راک کے ترکائے دکھ دیوے دارو اس ویچوں توہن آپ چوہے بیمتی میں کر لکھاں پائی شاہدی رچنا پہلا پہل کی جدو ساری بوڈی نہیں بنی اوڈو بھائی گروہ جنے کی میں سب کچھ بنایا اوہ پھر شبد میں دوران لگا کہ رکت بند کر نمیہ چتر چلتر بچتر بنایا گرب کونڈ بچ رکھیا جیو پائی تان سواہ سوہایا مو اکھی دے ناککان ہاتھ پیر دن گوال گنایا دیشت شبد جت سورتلیو راگ رانگ رس پر سلوبایا اتم کل بڑپشوہ والی کل میں انسانہ دی کل جنگ ملیا اتم کل اتم جنم کیونکہ اس جنمیچ اگلا پڑا ویگرو تک دو پہنشکتا ہے اتم کل اتم جنم روم روم گن آنگ بنایا ویگرو جی نے پائی سرکن نے ایک گھنٹی کر کر کچھ چیز بنایا کنیاں ساڑھی اندر ناڑیاں بنایاں بہت کچھ روم روم گن آنگ بڑایا جدو جی چند ہویا بالبود مودود دے کر مل موتر سوتر بھی چاہے پھر بنتی سنیں میں کل بھی برسوں میں کیا سبھی اس کتھانو واشنہ نانا لے کے جاؤ پلیس دیکھو ایک اللہ سی سٹیٹے نہیں کر دے کیوں کسی داردہ نہیں سکت کی کہے جے خردہ نرمل ہوئے ایک کام دی واشنہ وی رام کی والے پاس سے پریری جاس کر دیئے جے اندر میلہ ہوئے تے رام ملاب دے بھی لو کرت کام دے کری جا آج نا ستی کم تشم ادھان کی تے ابدیش کی میں کہنا ساتھ گروہ نے سکھ دی سرط اینی کو نرمل کی تی اینی کو پویتر کی تی جنہی واشنہ وادیاں ادھان ناڑا سن انہوں بھی گروہ نے راب دے ملاب نل جوڑ دیتا کہنا پویتر کا رب دا سکھ دا دے آج نا ستی کلت سے آنگ مڑے مڑ جائے جائے کچھوں ڈوہا گڑی تم کیوں رہن بکھائے مہارات جی نے بانی جی کی شبت اور کیا میں بلتی کرا کہ کرن ہین تن کرے بیننٹی کادنانک آوے واری ساب سوہاگن مانے رلیاں ایک دیو رات مراری ایدھے ارچ کینے دنیا ساتھ گروہ نے کرپا کی تیجی سادے تھے کونہ نے کی بکشش کیتی مکش دو دیتا انہیں دو سروت ایسے بنا دیتے مال خارج کرنے مکشند بڑھا ہے ہے آب ہی سراغ مال خارج کرنے بھی سراغ نہیں پر اگلی کرپا کی تی پیارے ہو مال خارج تاں ہو سکتی جی ترتیدی گرہب کی کام کرتی جی زمین دی کرپا شکنی گا ہوں دی بوڈی سا ساب نہیں سی ہوتا اتوار دنیڈی یہ نا سا جی اڑکے جان دیا سبیش او تھے میں او تھے بیٹھے گلس سے کی جیڑے اوپر جا رہے ہیں انہ دی بوڈی دی مال خارج ہو گئی انہ دی سیدھ دے تھلے اگزاست میں لگا ہے جی وہ کم کرے گا تاں بوڈی سا ہونی ہے اور رفضہ شکر کریے اس نے مال موتر والے سروت بنائے تے سروت بنا کے اس نے ترتی بچہ کرکن شکتی رکھ دیتی جیدے بوڈی ساڑی مال نکھان گا بیک ہے بال بودمو دوت دے کر مال موتر سوتر بچ آیا پر جیڑی چیز بینا پیس ہیں تو ملتی ہو دی قدر نہیں کھوندی جیڑی پیسے میں ملتی ہو دی قدر کھوندی داس نے دیکھوارا اس کی تشک کہ میرا حیال کہ ساڑی کے چھے لہ گیلن ایک سال وچھ تاندرست بندے دی بوڈی پمپ جڑا ہے ساڑا ہو ہارٹ پمپ کرتا ہے کڈنیاں ساہ کر دیا نینی اینا خون تو اسی سوجوان بیٹھے ہو جس بندے دی کڈنی خراب ہو گئی ہے نئی کام کر رہی انہوں پوچھ کے دیکھو بھی اس بوڈی دا خون ساپ کرنی ساڑ جی کننے ہوں پیسے لگتے ہیں کنہ ٹائم لگتا ہوتا ہے پھر اس خون ساپ کرنے تو بعد بھی جانا ہے نڈال ہو جانا ہے پر اے تا ہر وقت خون ساپ ہو رہا ہے کدھی نڈال بندہ ہوتے ہیں سبود کلا انرجی ہو رہوں دی اے رب دی دانت خیر ارسل چیڑی چیز رب نے اڑ مانگی دی 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 بندے نو دے قدر دی جانے سواس دی ایک بندے دے سواس روک روک کے چال دی نہیں چال دی مشین لہ دی 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 مون سواس لہ رہے او تھے چننے گھنٹے سواس لکتے جان دی سارے گھنڈیا پونی کے انتیاں دے پیسے لہ جان دی بھی انہا سماتے نو آکسیجن لائی پر غیر گروہ جنہیں ایڈی وڈی تاہت دی ایک پیسہ نہیں لیا نہ کیا بھی تو پلنگو تے لیٹ تاں تائیں سواس ہونا ہے وہ دیتاں ناس لے بھی تریا گردہ ہے کوئی لوڑی نہیں اپنے آسواس لے رہے اس سے نو بابا جنہیں بانی مجھ کیا کہہ لگے جن کا نکیتے اکھی ناک جن جیوہ دیتی بھولے تاہت جن من راکیا اگنی پائے بات جائے پاون آنکھیں سوچائے جن گروہ رام دا جنہیں کیا سب جیوہ پرن مک نک دیا بھرتن کو پانی آن کھانا کپڑ پہنڈ دیا رس آن کو گانی جن دیئے سوچتنا بھی پشو ہوں کر جان نکیا نکیا گلنا چودہ شکر کری اجڑا سی پشت پدی پانیا نا جن پر ساد پیویں سیتل جدہ جلا ایک ہی سارا شکر آنیا بھے گروہ چیدہ ہر وقت دا شکر کرم پھر پر کرن جانا کہ پیالو اس پرماتما نے بال بھت مو دھت دے کر مل مو تر سو تر بھی چایا ان پہلا پہلا لگیا تھوڑا جا پڑ گیا ہے پڑن تو باتر کرلا پہ ایتا نیچر کار رہی ہے راب کیڑا ہے اس طرح ہے نا ایتا نیچر کار رہی ہے سب کو بابا جی کہیں سیانہ ہو گیا نا تم کوئی سیانہ سمجھیا کرتا چھڑ کی تے لپٹا ہے نیچر نا جوڑ رہے ہیں پر جن نے پیدا کی تا میں ایتا ستے شبد کرا تو قدرت نا جوڑ رہے ہیں کادر نا کیوں نہیں چیتے کا حالان دیکھو قدرت دے ارث طاقت بھی قدرت کبھن کہا ویچار دے ارث طاقت تے تے قدرت دے ارث شکتی بھی کھا ہے قدرت دے ارث کائنات بھی کھا ہے تے ساتھ گروہ کہنے پھر کادر نا کیوں نہیں چیتے کردہ تو کلی کہہ رہے ہیں نیچر پر جڑا نیچر نو کنٹرول کردہ پھے تو اس رب جنو کیوں نہیں یاد کردہ پھے مارج کے لئے سیانہ ہو گیا خوئے سیانہ سمجھیا کرتا چھڑ کیتے لپٹایا گر پورے منمویا مایا یہ ایک آلسی باتیہ میں پھر بینتی کرا میرے مقصد اس پہلے پہر دے پھر ارث کلی پہلے پہرے رینکے وڑ جاریا مطرہ اوہ پاری مطرہ اوہ دا حکم ہویا تیتنک گرباش تھانگلی گرباش تھانگلی حکم تو بڑھانے کوئی پیارے ہو ایک حکم شمد بھی بڑا گہر ہے ایک حکم میرے نام بھی لکھے تو آڈینل بھی لکھے اسی اچیت حکم من نہیں جا رہے ہیں پر اے سمجھ نہیں رہے بھی انہوں سچیت ہو کے کیوں نہیں سمکار کرتے حکم رضائی چلنا نانک لکھیا نال حکم بیچ گرباش چپیا حکم بیچ دسی ماسی جنب ہویا حکم بیچ سانو بچپن ملیا حکم بیچ جوانی ملی بندے نے یتن کیتا میں جوبن تک روک جانا پر اوہ دا نال جڑا لکھیا حکمیں اوہ اچیت ہی ساڑے اندر نو چینج کردہ کردہ بڑھے پہ چلایا بڑھے پہ تو بعد موت تے لیا اوہ دے حکم جڑا نال چل رہے ہیں نو کوئی نہیں روک سکتا اے اچیت چل رہے ہیں صرف لوڑ گئے بندہ اس حکم بیچ پرباد ہو جائے اے دے بچ اپنے آپ نو سمربت کردہ ہے چین دے بچ لاؤت تسودہ نام آپ نے سنیا ہونا ہے کبھی حج کل ذکر کیتا ہے جاندہ ہے اے دی لکھی ہوئے کتاب ٹائی ہزار سال پہلے نے پوشتک لکھی آج تاک اے دی مکمل بیاکیاں نہیں بہت لوگ کو یہ تے بولے بہت سارے میں نو صرف کھنڈی چھ پڑھن دے موقع ملے دی پوشتک دے جدو اے شہر ان چھڑکے جا رہے ہیں تے شہر دے مالک نے اس چھو جو رجوارے ساں دوار پال نے روک دیتا شہر دا مالک ہے انہاں کیا تو کتھے جا رہے ہیں کھنڈا ہے میں صرف پرواہد وچ پرواہد اون جا رہے ہیں اے گل کھنڈا سی تو اسے سنگھرش نہ کرو جہ تے رکھو سنگھرش دا مطلب ہے نہیں کہ آل سی باندھو جو پرماعتما کردہ ہے تو اسے اوڈی چھو بیڑا شون کرتے تھوڑا دنوں دیکھیں اوڈی چھو بیڑ جا بیڑا سنگھرش کر کے کی بیلوں پر جیو جیو تیرا حکم تیمیتیوں ہو بڑا جہاں جہاں رکھ رہے ہیں آپ پہ جائے کھڑو اوڈی خوکم چلی جاگے سوک ہے اوڈی پھر اوڈی روک لیا بھی تو کچھ لکھ کے جاتا ہوں خموشی بہت کچھ کہے گیا تو بول کچھ لکھ وہ کہنا میں تین دن رکھا گا اس تو وعدہ نے تین دن رکھ کے انہیں کوئی سوتر لکھیں پچیس سال ہو گئے مکمل بیاکیاں نہیں کوئی کر رہے پر وہ ایک گل کہندہ ہے کہ اوڈے پرواں جہاں چڑھ رہے ہیں اوڈے سمرپت ہو جاؤں سگھرش کرو گے مارے جاؤں گے میں رب والے باسے دیگل کر رہے ہیں سمرپت ہونو بچ بڑا سوکھ ہیں سگھرش بچ اگو پیدا ہوں دیئے سمرپت والا تھا اپنا مار دیں دے ایسے کر کے پائیس ہے بھی کہ شبد بار بار مردہ وردے حالان کسی کہاں گے مردہ تھا پر جن دے نہیں جنی دیر تک جمد ہے پانی ڈوب دے بابا لینہ جدو ختم ہو گیا گرو نانک نے گل کی لینیاں اپنے کارن ہو جا کہاں کہ تیرے تو بڑا کوئی کار نہیں تو ہی میرا کار تو ہی میرا بار تو ہی میرا ماں تو ہی میرا باپ تو میرا رشتے گار جدو سم کچھ کہہ دیتا بابا جنہیں کٹ کے سینن لائے لینیاں میں بھی کار لاب دا بیاساں تیرے بار کا کار کوئی نہیں لبا نانک دا نواز لینے دیکھا دیں چھو دیکھو ایتھے خکم مان کے ترک کر کے ہی میں بلتی کر آگا اوہ دے خکم چیئی گرباش چاہے ہیں اوہ دے پانی بچ ساڑا جن پھوئے ہیں کہ ایسی جنہیں آیاں حکم تو بھی نہ ہیں کلے آویں نانکہ کلے ہوئے ہیں حکمی غورن آتار پہلے پہلے رین کے ون جاریا مطرہ حکم پیار گرباش اوہ دے تاپ آنطر کرے ہونا جاریا مطرہ کل میں دے دیتیل نہ نرث نہیں سکی پٹھا لٹک کے تاپ کارے بندگی کارے شبد کوئی نہیں اکھر کوئی نہیں پر صرف اندر اپنے تیانچ ٹھیک ہے جنہ بندہ اندر تیانچ رہے گا اوہ نہ سوکشم ہو جائے گا جی پوکویں مرے گی نیدویں مرے گی واشنا میاں پریا مرے گی پیارو جنہ بندہ بار مکھی ہو جائے گا اوہ نے بھی باڈی جڑی پوکی ہو لگ پائے گی پھر بندی سنیں جنہ اندر مکھی چلے گا اوہ نہ سنسام تو نرے پوئے گا ان سنڈے بکھرے سوال نے اسی کہیں کام تو کمیں بچیے کرو تو کمیں بچیے پورا یور لگا ہوں دا کمیں بچیے میکنہ اس سوال مجھو چینج کر کے ایک ہونہ بنا دیئے کہ نام نل کمیں جڑیے سمر نل کمیں جڑیے ایک وار میں ایک ہی ادارہ لگتے ہیں جنہی دیر تک بیٹی وی آئی نے ماں پیان دے کارچرین دیئے ماں باپ پینا پر آنے لگائے اوہ چلو ٹھیک ہے جکل بچے پڑھے جان دے اپر پھر بھی انہوں نے سکھے کہ کدو ویکنڈ آوے ماں باپ نو ملی گئے اوہ کھچے نا ہفتے بعد کار پہنچے گی مہنے بار میں شتی پرانی پینڈو دا رہن دے نا آج دی دیں ایک بچی ماں پہاں دے کار رہن دی اوہ دو مہینے جا دو مہینے کی دو چار دن ماں سی کر جان دی ماں مہینے کر جان دی رات میں رو لگ بھی نہیں واپس ہوں دی رو کے ماں دے گا لگ کے پراہاں کو لگ کے نہیں میں تو اڈے تو بینا کی تو نہیں باگ جان دے پر اوہی بیٹی جدو دا سبند پتی دے کارنل بن جان دے پھر ماں دا کار اپنے اب چھوٹ جان دے اوہی شریف جدو پتی دے کارنل سبند بن گیا پتی دا سکھ مانیا ماں دا کار چھوٹ گیا میں بینتی کرا ہاں واشنا دے کارنل چھوٹنا چھوٹنا چاہنے آتے ویہ گروہ دے کارنلوں سے بات بٹائیں گے جو ادھر سبند بن گیا واشنا چھوٹے گے پر سادہ تا یورے ایک ہمیں کابو ایک ہمیں کابو میکنہ چھڑو صرف اکو گل کرو کہ پیارے ویہ گروہ جی نلکے میں جڑھی آجائے سمنوچ کے میں جڑھی آجائے پھر ساتھ گروہ کندھ نے اے رس چھاڑے او رس آوا او رس پیا یہ رس نہیں بہتا ماں نے کدھی نہیں کیا کہ فریتی شکر کی میں چھوٹے او روز شکر دہی گی روز دہی گی پر انہیں چھوڑے نا کو دیتا نکاجہ نیانا میں کہنا بھائی انہیں شکر دی پوٹ لینے رکھیا کر رب دی بندگی برگا سواد شکر بھی چھوٹ نہیں ہوگا چھوٹ گئے میں پھر بینتی کرا آج دی سپسیاں ماں نے اسی ساری کونگتے جور لانے ہیں باروں چینج کار رہے ہیں بندگی اس حالے زور تقریبا نہیں دے ساری اندر دیکھ دوجی گل ہسی تقریبا دوجہ ترمہ دی نگل مار کے اپنے ترمدہ پر چار کرنے حسائیانیاں جتاں سیویے کرنے مسلمانے کردنے سیویے کرنے وہ کمال دی گل جن نے بڑھائی شروع تو نرمتے نیارا وہ دوجہ دے موہلو گئے اندر پر اوہ کیڑا چینج کار کی وجوج کار دے بنا پہنک رہے ہیں میں بہمتی کرانگا گرم ہو جے بندے دے اندر نو تبدیل کرنا چاندے ہو شریک طور تے اموشنل ہویا بندہ چینج ہو گیا پہمک ہویا بندہ قدی بھی کسے پاسے اُڑھن سکتا ہے جنا مان سکتا ہوتے مان تو چینج ہو جائے گا وہ دے سر تیاراتا چال جگا پر ان دوجہ کوئی چینج مگا سکتے گا ساری پواڑے دی جارتا من ہے جنہی دیر تک ایک بچے نوشی روک نہیں وہ جنہی دیر تک ساڑھے کنٹرول چے وہ من نہیں جاندہ ہے پر جدن وہ دی آپنا ہودرا پنندہ ہے پھر وہ کچھ کردہ ہے جو کچھ مان چپے آئے ایسے بچے دیکھیں جی جڑے گرمت دے سکولا جا پڑ دے سکتا ہے انہ نے ککار بھی پورے پائے کھرتن بھی کر دے رہے ایک ایک دبارہ سا لے سا پر جدو انہوں موقع ملیا اوہ انرجی انہی پھٹی حران کی دکھا کہ جڑے سچے تے بیٹھ کے لوگ کانوں پھر دیش دے لیسے انہوں پت دو گئے بندے میری بانکے بری کہنے ایدہ کارن کی کیونکہ من ہوں شبد نہ لی جوڑیا جائے ماں باپ کہہ رہے تو اس طرح کارو کہنے ٹھیک میں کرا کوئی ٹامہ ٹامہ نب جائے انہوں تینڈی کلاب نہ لی جائے گرم کو گرمانی نے سم تو وعد زور دیتا ہے بندے دا من چیز کیتا جائے ایک آن گروہ نے کیا من بیچ جائے ساتھ گروہ کے پاس تیس سیو کے کارج راش کنچن سے وہ پائی ہے لی تول من دے رام لیا ہے مور میں پچھلے دن ہی ریور سیڈ لیتے گروہ کر کے کہ سم تو تیز لائل سپیڈ ہے سم تو تیز لائل سپیڈ تو تیز ہے بندے دا من مان تو تیز گروہ دا شبد جتے شبد آجے گا تیز مان بھی ہوتھے کاب ہوا جانا ہے پر شبد آبیاس کیتا جائے ضرور کاب ہونگا ہے پیارے ہو تسی دیکھو کہ پریکٹس کر دے ہوگی میں نمشکار کرنا ہے میں بولی جا رہے ہیں پرچارکوں دے نہ دے نہیں کہ تیز ٹائم کڑو مان لے میں نے تسادلی سارا ٹائم کڑ جتا ہمان میں پوری نمجی لاغ جتی ہے یہ مڑا نہیں یہ پندر والا نہیں ہاں جتے جتے پیڑے پاس چودہ اٹھے کائے کہتا سون مان اندے کتے کڑی آر کتیا مانا تو سون جتے چال پہ ہوتے کہے لگے اے من روڑے رنگ لے تو سچا رنگ چڑھاؤ روڑی بانی جے رپے نہ ارد لہے نہ جائے جتے بیکیاں بھی تانکہ رہے کہنے لگے من پٹھار تیرا نہیں بھی ساس تو مہا ہو دماتا تیرا کوئی پروسہ نہیں تو پھر جدو ٹے گیا کہنے لگے کہ انہوں کی پروان مان ناڈی گئے تانکہ ہی کوٹھ رہے خیر میں جڑی بیلتی کر لگاں کہ خوکم چھے پروان تو جنا او دیکھ خوکم چھے اسی آئے سان انہیں نار لکھ دیتا حکم اس سے کر کے مرن لکھائے منڈل میں آئے گئے کو حکم ہے نان کا لے سب دیوے ساسنے بٹن کٹن تلسار اس پاندے چھکن کے دانے پا جتے سواسان دیکھ نائم کی سکٹ آسکن ہے نابد آسکن ہے ستھ گروہ کند نے پہل ہے پہل ہے رینک ہے بن جا رہیہ مطرہ حکم پیار گرباس ارد تب ارداز ان ارد تب پچھا لٹکے تب کیڑا کر رہے ہیں وہ رام شروع کی جا پہ رہے ہیں وہی گروہ شبت جا پہ رہے ہیں نہیں اسرچ وہ بار مکی ہے ماں دے ادھر چھے حرکت کر دے میں پرشنک بنتی کی تیسی گرنک ہو میں سورت گیا جیتے ایک ایڈیوی بنایا یک بندے وہ جنہ تیاں بہنا ماما بچیاں دے جنہوں نام دے بچے نا وہ کلاسوں دے دے بے تُسی اپنے بچے ناو وکیل بنا جاندے ہو دوکٹر بنانا چاہ دے ہو اے اے نو تارمک بنانا چاہ دے ہو پھر وہ تصویر بنا کے وہ پھرنی ہونا چاہ پیج دے بے تُسی آہ سوچو آہ سوچو اس نہ کرو پھر جدو سی گروہ کا سردہ پاٹ کرنے ہیں ماں نے کہا ہاں کہ جدو ماتا دے ادھر وش سنتانو بے ماں دے اندر کھڑا آجائے کھڑا بندگی دا اند آجائے پھر کہ دو اس کھیڑے جو جڑا جنم لیں دا وہ پکت پیدا ہوں گا ہے ادھر اے ماں آئے کیا نواز ماتا قیمن بہت بگاس کھیڑا بگاس نانک پکتا صدا بگاس اوہ بگاس اندر بانی لگا گیا جے ماں بگاس چھوے گی تے بگاس والی انرجی جدو بچے تک پہنچے گی پیارے ہو اوہ دے بچوں جنم لینڈ بڑا پھر ماتا قیمن بہت بگا ہے جمیاں پود پگت کو بندگا اس بگاس چھو جنہیں جم لیا پر مات ماندہ پگت پیدا ہوں میں اس نے کیا گرو کو بین سنگھ مہراج وہ کہے دے نہیں کہ میری ماں دی کوک دی بڑی تو پسیا ہے اسی سارے چلو بابا بکالا صاحب دا ذکر کرنے کئی بھی دوان تو مان دے کوئی نہیں سیدھی جی کہا وہ کہنے بھی یہ پورے ہیں وہ کونسےپٹ نہیں ہے گا سکھیت میں سچی مچھی بین دی کرنا یہ وہ چھو جگہ پورے ہیں بدماس شان دے ہونا اندر کوئی کونسےپٹ نہیں ہے پر بندی دا اندر اس پہلے پہلو گوانچے نو نب دا بیردہ بچا اکاند پاہ دا ہے پہلے 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 بہلکل اکاند سئی کوئی روڑا رپا نہیں کوئی شوش راپا نہیں صرف پھر وہ گروہ مانی دی جا رہے ہیں وہ جڑے ہیں پر صدگرو گروہ تیک بہادر دی کلی پکتی نہیں صدگروہ کے دنے میری ماں دی کک دی انہی کو پکتی کہ میں اوہ دے خکمی صرف ماں گجری دی کک ہی جون سکیا تات مات مر علق ارادہ بہبت جوگ سادنا سادہ تین جو کری اللہ کی سیوا تاتے پہ پر صدگروہ دی تھوڑا یہ چک نکتہ لیو میری بینتی تین پرب جب آئی سمجھ دی تب ہمیں جن کلوں میں دی جنی ماں دی کو کک تیار ہو دے کی پکتی والی ویسے مسکین سہوے دے بہت بولے پر جتے رکھی ہو دے پیچھے ایک کتاب سی میں مرتیوں سکھاتا ہوں رہنیش دی کتاب ہے سچو وہ دے چو بولے ہیں بھی رومانی کی کانیوں کتاب ہے چھے سو چھے سو پیشدی میں بڑی ہے وہ دے بچوں نے ذکر کی تابقے میں اے اصل جو ہے پروار تی پکتی بڑیوں دی میں بنتی کرا کلی ماں باپ دینی جے پروار بچ داتی دادا بھی پڑتی کرنے والے نے سچ اے جو سکتا ہے بندگی والی رو جنب لیتی پاہی میر سنگھ دا جنب ہویا دے دادے نام سی بابا کان سنگھ شاید آپ جنو پتا ہونے اے اے میری نہیں سکرائیے اے صرف جی پجنبند کی سمارن جی کہ ہم بڑے میر سن سارے کیونکہ دیوان کوڑا مال دیا سنے سارے پر ایک دن چاری کسال یومر دربار صاحب کی تے مل گئے متھا کی کنائے تے بابا کان سنگھ دی ماں نے پچان لیا پتر بیٹھے انہیں بوڑا پکڑ کے کہا وہ شبت ہم بڑے ماں مالے بڑتے ہیں نا بے کانیاں اس نے شبت بڑتے ہیں انہیں کیا پائی کان سنگھ نہ بڑنا سمجھے کہا کہ کانیاں جے دیوان کوڑا مال دی انس رکے گی بچی بچے آتوں میں کہاں کہ یہ کان سنگھ دا پسور شبیاں کر آیا جی انہیں چاں ڈاکٹر جان سنگھ پیدا ہوئے پائی بیر سنگھ دے پتا جی جدو پائی سنگھ دا جنب گھولنے سنگھ بابا کان سنگھ لہاو سنگھ تے وہ جنب گھڑے مہاباد دی پکتی سنگھ پر ایک کو خود بڑا سنگھ میں سنگھ پھر بینتی کر آیا کارم کارنا کلی جلے جائے ہو جدو کارچے جننے جیئے ہونا ہے وہ دی تیاری کھا اسی تیاری کرنے ہو کامرہ تیار ہو جاندہ ہے وہ دی پونگوڑا آ جاندہ ہے وہ دی ٹوائز کھڑاؤنے آ جاندہ ہی نہیں تیاری ہو وہ جنب لائے تو دی موت تاک بھی شبد لائے وہ دی نیمت کچھ کھا پھر بینتی کر آیا وہ تیاری کری ہے وہ کارچا رہے ہیں پر میں پھر بینتی کر آیا اس سے کارن کر کے آج سائنسز گل نو من دیئے جے مہاں گربچ سنطان نو رہ کے بار بکھی جننی چلے گی وہ سنسان سنطان تے اثر ہو گئے تھا جے ایک من لو بچے نو جنگ دینا مہاں نو مہاں نو اسی کے نینو صدمے والی گل نا درسی ہوگا ہے کیوں؟ ایک خیالی صدمہ صدمے دی گل کرو گے تے سنطان تے اثر ہو گئے گا تے جے سمرن دی گل کرو گے پھر کیوں نہیں اثر ہو گئے گا؟ پائی کان سنگھ بابا کان سنگھ لہو سنگھ اس وئلے امرتولے اٹھنا کرنا نیم نبانا تے جدے کو روکے ہونا پوچھا لیں تو اسی حج کا لگے بھی ہوں بے سن نیم باتا کہ میں سادے کارچکور نانکدہ بکشائے کاریا ہے یہ سمرن تا میں او دے لکارنا ہوں وہ خود آگے پہیا ہے میں پھر بینتی کرنا گا پیارے ہو بچے دا تاپک ہے جے کتنے اس تاپک وچ ماں باپ دی باروں مائی کرپا کر جائے پھر دیکھو پائی تاروں سے پیدا ہو گئے پائی تاروں سے پیدا ہو گئے بابا بڑا صاحب جی جیسا سنگھ جنگ لائے گا میں پھر بینتی کرنا گا اس چیز نو تھوڑا جا تُس ہی چبت جو دیکھ سمجھو اسچ سنتان نو جنگ دیل تو پہلا کوک بندگی پہ گروتی ہو گئے مارج کنے ارد تاپکرہ ون جا رہا مطرہ خسم سیتی ارداش پھر رب کی ارداش کرتا ہے کہ پھر تو بہتی کر رہے ہیں نہیں نہیں اے ساڑی بارمکی شبداب لیک ہے کہ اس ارداش سنتان کے میں جڑنا ہے میں پھر ایک وارے تھے بینتی کی تیسی ارداش نہیں کہتا تقریبا ساریاں سنگتانے سنیں گے انسان تی شروعات بھی ارداش ہے اے دی مکملتا بھی ارداش ہے جدو جنونی لیا او دو خود ارداش کیتی جدو موت ہوئی تیس سنگت نے ارداش کیتی پر بندگی والا موت تو پہلا بھی ارداش کر جاتا ہے رامکلی صدقی صدقر کرے ہر پہ بینتی میری پیج رکھو ارداش جیو او جانتو پہلا اپنی انتم ارداشاں گار لیاں پہنج رکھو اور جنہ کے لی خر دے او نام رنجنو انت چل دیاں ہوئے بیلی جمدود کال نکھنجنو صدقر کروں کی بینتی پائی ارداش سنی کی جانتو پہلا او ارداش کیسی او ارداش اکتیان ہے او ارداش اک نرنتر جڑی کوئی لیب ہے او اوکیڑے شبدیوں کے ویکرو شبدی آنگے رام شبدی آنگے نہیں پیاریو جدو کوئی اندرو لیب جڑ جاندی ہے او دو اکری شبد سمپل ہو جاندے ہیں جنہی دیر تک لیب نہیں جڑ دی شبد اونہی دیر تک ہی بولیا جانتا ہے صدقر کروں نے اوٹھے ارداش کر رہے ہیں او جو ویسے ارداش تھیرا شبد ہے اید ارچ میں کوری کی تیساں دوبارہ دورا دینا ہے تھی ساڑے ویدوانا دے سکھ ویدوانا دے دو مطن ایک وقت کہندہ بھی ارداش لفظ فارسید ہے دوسرے کہندنے ارداش لفظ فارسید ہے جڑے فارسیدہ شبد ماندے ہیں او جڑے ارداش لفظ بنے ہیں ارج داشت ارزمین بینتی تے داشت دا ارت پیش کرنا سامنے رکھنا تھی او جڑے ارداش دا ارت اپنے اندر دی ویدنا رکھنا تے جڑے سنسکردہ لفظ کہندے ہیں او جڑے ایک شبد بنے ہیں ارد الاس اپنی مانگنو رب سامنے رکھنا او جڑے ارتان دونو ہی کوئی پر او جڑے ارداش دے ارت بڑے کمال دے نہیں ارداش آتما دی پکار جے ارداش ساڑے اندر دی بے پلتا ہے ارداش بلنا دے لفظا دی متحاج نہیں سچ اے وے جدوں کی تے اندرو پیچکے ارداش نکل دیئے بیتی کراؤ دو اکھان دا پانی اکھر بن کے رب دے چرم تو ساڑا گلے چو نکلی ہوئے ارداش گردورے دی چھاتا کریں دیئے آتما تو نکلی ہوئی ارداش ہو چکا ارداش ہوئی او جڑی ارداش ہی ہو تھے اکھر نہیں سن شبد نہیں سن گربکو تے کلے گرنتی صاحب نہیں سن ارداشاں کر دے نہیں کہ پرچار کی جمعیں آج ہوئی ارداش کر دا رہے ہیں مسلمان ہندو جنیوی آج مانو تاکھے گرو نانچ صاحب دا مت کہندہ ہر بندہ اپنے جنم تو پہلا پرماتما دے چرمہ ارداش کر دا رہے ہیں کھن کھن بنتی کر دا رہے ہیں مطرح خسم سیتی ارداش خسم سیتی ارداش بکھانے ارد تیان لے بلاکہ پٹھیاں لٹکے دا تیان جڑیا ہوئی ارد تیان لے بلاکہ نہ مرجاد آیا کل پیتر کوئی مریادہ نہیں لے کے ہے نہ یہ جنیوں پا کے آیا نہ دجا کوئی یہ تک بس طرح تو بینہ آیا جی نہ مرجاد آیا کل پیتر باوڑ جاسی نانگا پھر اس طرح ہی جائے گا کچھ نہیں نا جانا جیسی کلم گھڑی ہے مستق تیسی جیڑے پاس کاؤ نانک پرانی پہلے 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 خکم پہا گھر باس اس تو اگلہ جڑا سکھ کر رہے ہیں کیونکہ لڑی جڑی رہے ہیں انہیں چنم ہو گیا گروگل صاحب نے چنم ملے ایک ہور خیال دیتا ہے مارکنے دوجہ پہلے رینک ہے بن جاریا مترہ بسر گیا تیان ہاں ہتھو ہتھ نہ چاہیے بن جاریا مترہ جو جشدہ کرکان ہتھو ہتھ نہ چاہیے پرانی مات کہہ ست میرا چیت اچیت موڑ من میرے چیت اچیت موڑ من میرے انت نہیں کچھ تیرا جن رچ رچ تیسا ہے نا جانے من پیتر ترگیان کاؤ نانک پرانی دوجہ پہلے تیان ہون کیوں ہے بلکل جڑیا سی اس گالوں گروگران صاحب کبیر صاحب دیکھ شلوک چھ کیا وہ جے ارث ویدوانتی کا کر کر دینے خون تھا کبیر جیسی اپجی پیڑ تے جو درشی نبہ اور ہی رات اس کا باپڑا پجائنا رتن کروڑ وہ ارث کر دینے جدو رکھ ترتی تو نکل دیں تے جویں وہ رکھ جگم ملے لچکیلا ہوندہ ہے چوکے جاندہ ہے جے ساری جنگی اس طرح رہے تدھی قیمت میں کہے نا ارثانو دنیاوی نا بڑھا گروگران صاحب دا کوئی شبد ایسا نہیں جیڑا دنیاوی ارثان جو کڑ کے سنو پرمارتھو ہونا جو ہدا کوئی شبد اسے ایسی پہتک بیند کی کیٹ ہستی جیتا بلاور راگ دا شبد میں صاحب سنگ کی شروعات ہوں دیئے پنگل پربت پاڑ پرے کھا چطر بکیتا دنیاوی ارث نے پنگلہ پہاڑ تے چڑ گیا پر اے دنیاوی ارث نہیں رہنگی اے دن روحانیہ تے ارث بن گئے جیڑا بندہ آن سی سی میرے تو بیٹھا نہیں جانتا سمرنی اندار میں تھاک جانا گوڑے اے دنیاوی ارث نہیں کرپا ہوئی اندروں پگلے بندے نو رب نے پہاڑ تے چڑ گیا اس نشانے تے پہنچ گیا جیڑا کدھی زندگی سوچیا بھی اسے دنیاوی ارث ہوں نے ہوں پھر بھی انتی کرام ہیں کہ دیکھو جیڑا شبد خیر جیسی اوبجی پیٹ تے پیٹ تے دے ارث کرو نمتوں جنبتوں جتوں پہلا پہل شروع ہوئے ایک آلے نا ساری جتوں تیری بندگی سی اردہ سی کبیر جیسی اوبجی پیٹ تے جے کتے سمرن والی گل جنی ماں نے پیٹ بھی سی جے ساری زندگی کتے وہ سمرن تیرے پلے رہی داتے تیری کیمن کسے نے پائی نہیں سکتا ہے چوتھے پیر تک جاتا ہے کبیر جیسی اوبجی پیٹ تے جو تیسی نمو ہے اور چوتھے پیر تک ہیرہ کس کا باپڑا پجائے نا رتن کروڑ کن دوچہ پیڑا ہے جنگ دا بھی لا گیا انسان دا جنگ ہوتا ہے پہلے گل جدو بچہ جنگ لے دا ہے میڈیکل سائنس کی کہہ رہی ہے میں او دن میں کیا بھی مہنو تیرے پہ جان کریں جو گرمت کہہ رہی ہے جنگ پہلے دوچہ پیڑ دو آمدہ ہے دے بچہ سب تو پہلا کام روندہ دا ہے نیانا روندہ ہے پامیوک آم جنگ بے جب اس سرجری ہوئے نیانا روندہ ہے جی پرواراس بے یہ پائی سائب نے کیا پائی گردا سائب کہنے نیانا جنگ لہندہ روندہ ہے دائی نو کچھو ڈاکٹر نو کچھو اس کر کے روندہ ہے جنگ دی پیڑا ہے پر گرمتہ سائید کہتا نہیں جنگ دی پیڑا نہیں انہوں جنما جنما دی پیڑا پر کے رو رہے ہیں کیوں انہوں اسی بانی چو دیکھاں گے بلکل اتر ملے گا نکے نکے نیانے چلو لگ دے پولے نے چیترکوے سے پولے پان بچیو دیوتا پیدا ہونا ہے تے اے دے بچیو دیت نکلا بہا ہے بھیج ہوئی ہے کسی نے یعر بان جانا ہے کسی نے امرت بان جانا ہے چنگا ہوئی چھے کی تیو پرنش چنگی ہو جائے ساتھ گرو دی بانی چھے کیوں رویا مہارج کنے اس کر کے لیا پہلا پیر لیب سی پہلا پیر بندگی سی پہلا پیر تیہان سی اور تیہان اکھڑے گا گیاں بدن پہلا پیر بندگی کریں جتھے گھان واد جاؤتے کھلبلی پیدا ہو جائے جتھے تیہان آجاؤتے شاندی آجا دی بہر کھن گیا ہے نا بہت کچھ کٹھا کرنا ہے حضور کنے اے رو کیوں رہا پہیس سیب کنے پروان رہا سندہ ہے کہ تجھے نمیدہ ہی نا دے رہے تے میں تا ایک اور کتھا کر دیا کیا سی بھی کوئی دوائی ایسی دی جے ماں بچے نوں جنگ دینے میں رو رہی ہے وچاری پیڑا سانڈ دی پرسود دی پر جدو بچہ جنم لیندہ ہے کودھے سینے پہ پایا تے رنڈی گو یا سنلاک پہ بھی پیڑ پو لگی سنتان ایک ایسی دوائی جڑی رونے نوں ہاسیچ بڑھ جاتے ہیں بچہ ہندہ پائیسہ کنے سچ لے بھی جڑی ہے تیہان کو لے اردانش کو لے سانڈ دا ملاب کو لے تے پیاروچھے دے جنم تو بعد تیہان بھی گیا اردانش بھی گئی سمن بھی گیا اور ہندہ تاں پہ آیا ہوئے گروہ آج دا بچھڑیا پتا نہیں کہ نے کوئی جنم ہو لگ جانے پائیسہ ہی نے لکھیا ہے کہ رو بے رتن گوائے کے مایا موہ آنیر گوبارہ اور رو بے دکھ اپنا وسر گیا تیہان اور رو بے دکھ اپنا آسس گاوے سب پڑھا رہا وہ رو رہی ہے ان تھوڑا انانسہ پڑھو ماتا کے ادھر میں پرتپال کرے کالسی پڑھئے تیسی باہر میں ہوں ابھی آگو بار کوئی پر فرق ہے نا اس آگوی سمرن کوئی بھی سندہ تاں پہ جیسی اگن ادھر میں تیسی بار مایا مایا اگن سب اکو جہی کرتا ہے کھیل رچایا جانت اس پانا دوجہ پہ رہا ہے جانت اس پانا وہ تھا حکم مرتے جانت اس پانا تھا جمعہ پروار پڑا پایا رویا کیوں مہارج نے لیو چھڑکی بسر گیا تیہا لیو چھڑکی لگی ترشنا مایا امر دا ارتھے تے حکم ہے امر نہیں امر اے دے تو شبد میں ایک بار ارتھے تیسی امیر بنے ہیں اے سے تو لفظ بنے ہیں میر جنہوں میری آپا کے لیو چھڑکی لگی ترشنا مایا امر برتایا مایا نے اپنا حکم برتا پہتا پھر ساتھ گروہ گروہ امر دا تسیہ کہہ رہے ہو بھی جام دیا سار مایا برت گی پھر انہوں تے کرن سیدھا پتا ہی ڈالڈر دا نہیں پتا رپیہ دا نہیں پتا سکھے دا نہیں پتا ساتھ گروہ کے لئے نہیں اے کوئی مایا مت کہے جام دیا سار جدو ماں نے سینے نہ لاتیا کیا میرا کان میرا راجہ میری بیٹی کہنے لگے میرے شبد بچ مایا برت گئی ساتھ چیہے لیوٹ ٹوٹکی میرے اور لپا سے کچھیا کچھیا گیا اتر لیو چھڑکی لگی ترشنا مایا امر برتایا اگر ساتھ گروہ نے پھر مایا دیفینیشن دیل سی اے مایا جتہر بیسر ہے ماں بھی مایا بڑھ گی لوری بھی مایا بڑھ گی غطوں ہاتھ نے چاہیے پرانی لوریاں بھی مایا بڑھ گی اے مایا جتہر بیسر ہے مو اوپ جائے پاؤ دوجہاں لائے پر گروہ امرداز کے اندر نہیں کہنے ہنے کہ گروہ پر ساتھی جنا لیو لاکی جے مان لوگ دی لیو سمنت چیلا کی بند کی ہون دفتر چا بیٹھا ہے سما مل گیا ہے اپنی سورتنو ویگروو والے پاسی لے جاندے کام کردہ نال ویگروو ویگروو جپی جاندے پیارو اوہ اربان دا مالک ہو کے بھی نرلیب جے تے جے بندے دی سورت گواج گئی نا تے داس دالدہ مجھ کچ تو یہاں بھی مایا دا کیڑا ہے اے سی نو سیکھ سمجھیں کیونکہ ساڑھا ایک سبا بان گیا سی ایک کو رسے سابنو باندے لی کوئی کرتنیاں مل آئے پول کر دکھنے بان گیا ستھا بلوان ایس طرح کہو ساڑھے پرانیش بورا ہے گیان ساری پر اینا پتہ ہی نہیں ستھا بلوان کی میں بان سکنا پیاریو کلے ربابینی دے یو گربانی دے اچان کرتا با جنہ کی لیو لگ جائے اوہ اربان پتی ہو کے بھی اے سمسیان سمجھو ساڑھا ایک سبا ہے جس بندے دا ہاتھ نی پہندار جنہوں رب نے پاگلا ہے وہ جنہوں دے ندیا کر دے چکو جنہوں تے مایا نے بولے انہوں مایا نے ٹھک لے بینتی کرا پیاریو اربان پتی منت کر کے کوئی وردیا انہوں مایا نے نہیں ٹھکیا مایا نالتے وہ ٹھکیا گیا جنہی لیو لبانچ گئی کہے نانے گر پرسادی جنہ لیو لاغیتنی وچے مایا پہن دو جے پہر ہے دینکہ ونجاریا مطرہ وسر گیا دیا تو اللہ کیا سی بینتی ارداس بول گی تُسی دیکھو کئی بچے ایسے نے جنہیں چھوٹے چھوٹے لیا دس دن جنہیں چھوٹا ہوں دا سی مول منتر پڑھ دا سی چھوٹا ہوں دا سی گردورے جامدہ سی پتہ نہیں ہوں دا بھٹکے والو بے دا ہی نہیں کرنے کی کیونکہ وسر گیا دیا کھچت کارلے یور ہے پیارے ہوئے ایک ہمیری دنیا ترنیے میں دشترنی کیا پاو ساگرہ میں نہیں کیا بڑا مشکل جاتے اینیا کو لے رہا اٹھنیا نے تُسی روز ایک شبت پڑھ دیو تیت سرور رہے پہلے نواسہ پانی پاون تینا کیا اس سرور کا آگدیاں لے رہا ہر پاسے آج مہارش کہتے دوجہ پیر شروع ہویا جنہ ہویا پھر میں بنتی رب پوزٹی باک بھی نال لے جانا جنہ نو سمرن چیتے رہے نو دوجہ پیر بھی نہیں جب بسر تیامی بسر تھا گرو نانک صاحب دا آگن ہویا جی گرو نانک پرکاش میں بچن بڑا پیارہ نے کہا پا اسم پوک شنگ جی نے وہ کہنے جنہوں مہارش جی دا آگن ہویا تی سب تو پہلے بکشن دوتا دائنے کی تے چار بی بیانے میں کہہ لوں جنہیں سب تو پہلے بکشن نوازی اکتے مانی کو کھمات ترپتا تان تان سو جنگنی جن گرو جنیاں آئیں دو جی دوتا دائی تی جی ویڈے ویچ آپ نے تو وڈی پہن پانچ سال وڈی پہن بی بے نان کی چھوک تھی کار دا کام کرن والی چھوکی دی تلسان دا سی اکو پروار چھو دوتا دائی میں کلی کہانی میں بینتی کریں گرو نانک صاحب دا پیر کی ہے دو جا دوتا دائی دا شواس کوئی بچہ جنگ لے او او پہلے ہی چلی جانا دائی دا کام بیبیاں سمی دیا انہوں کپڑے مل جانے آٹا مل جانا بچی وی سبجی مل جانے جدو حضور تھا آگمن نڈے آیا تے او بابا کالو شاید دیکھ آگے تے میں پلیز بینتی کر آگا گرو نانک صاحب دے پتالی شبد عدو والے بارتیاں کرو کیونکہ اسی کتاب آلے آنے تاڈیاں راگی نے اس ایک اتا پہ ابھی باب نانک دا سب تو وڈا برودی بابا کالو سے یاد رکھوں ایک پتا ہے بابو ہے آج تاکی جی میں صرف ایک کو تھا کہ تھا کہ تیر پٹھے وینڈ پینڈے ماجے جی جنہوں ڈیرہ صاحب ڈیرہ بابا نانک دے ترم تارم دے نیڑے ڈیرہ صاحب اوہ گرو نانک صاحب دے پورو جاندہ پینڈے بابا کالو صاحب دے پتا جی پردادا جی دادے یہ تھوٹ کے گئے سے اوٹھے صرف ایک کارے میں بابا کالو جی دا ستانے ساری دنیا جی میں تھا بابا کالو صاحب دے نا آتی کہ ڈیسپینسری دا بھٹا بین دیکھیا اسی اتحاس دی کر دے بانی لو پھل گئے نا گربانی کہہ رہی ہے تان تان کول تان تان پتا تان تان کول تو پھر آپ کی میں کہہ دیں بابا کالو صاحب مبارا کوئی پتا نہیں دوگتان دائیو ایو نکیا بیتے نو پرماتما پتر دی داد ہے اللہ راب خدا تے میں نو کپڑے دے دی میرے بچیاں دی روٹی دے دی سلا تھی ہاں سکن دے آنگو مانوالی رات مار ترپتا دے کولے ہو جنو بار آئی او دیا کھچ پانی سے او روی بابا صاحب جی دیکھو پر ایک لفظ کیا آپ نے کل دیا سارے بابا کالو صاحب کہ پتواری شبد بردی سمجھ کار دار سننا کہ تو انو بدائی ہو بے جب شبد بدائی کیا بابا جی دے کول جو پلیٹ بچ پانڈیج پیس پیسے کہنے لگے دولتا تو چولی کر ہاتھ کر میں تیری چولیج کچھ پانا چاہتا ہوں انہیں کیا نہیں میں چولیج نہیں کچھ پانا میلا جا دا دوپٹا جی اگر نکھا پوزی رہے دولتا انہیں کیا سکتا ہے تریبتا تاندرست پوچھا جو میں پہلا ساتھا کالچر سے اندر دا وہ کہنے کہ بے لکل سارے ٹھیک کہنے کہ تو رو کیوں رہی ہے انہیں ایک لفظ کیا کہنے کہ میرا نام آپیانے دولتا رکھیا پر میری پوک نہیں سکتے گئے ہر کار جانتے بچے اتنا وینتی سا میری پوک کدھی نہ گئی پر میں روی ایس کر کے تیرے پتر دے پہلا دیدار کی تا وہ دی مسکرات نے میری جنمہ جنمہ دی پوک گواہ دیتی ہے منگن چیتنی کرتا ہوں پر جدو گرو گرنس ہے پڑھو گے تو اتر ملے گا گر نان کی جن سونیا پیکیا سے پھر گروہ آسنا پر یار پوک نہیں پندت ہر دیال نے پھر پچیا بھی منو دس جنم پہ لے کی چکر جنسا انہیں ایک لفظ برتے ورتیا کہنا دی میں اپنے ہتھانتوں انہیکہ بچیاں نو جنم دیتا ہر بچہ جنم لے لے کچھ چیسا ہی رویا چچلایا یہ پہلی کٹنا واپری ہے روئے نہیں اس طرح ملے نے جمیں سیانہ بندہ ہس کے بیلدہ ہو بابیدہ آگ میں رونا نہیں سی کیونکہ تیہان نہیں بسرنا وہ خود تیہان نہ لیو نہ چھوڑنا ہے تاہی تھا پھر کبھی سمتوکشنہ نہ لکھے ہیں کہ اس وقت دعوتہ نے کیا بہت سے جنم میں مامکار ماہین میرے ہتھان جو بڑے چیشو بچے پیدا ہوئے اس اسچارج کب دیکھے ہونا نہیں میں یہ لے کوئی اسچارج کوتک نہیں دیکھیا دینک نارجیوں بگس ملے ہیں انہیں کیا تیرا پتر آیا شبد آیا انہوں سمجھ پہے گی شبد دینک نارجیوں بگس ملے ہیں تیم ان کیلوں شبد پلے ہیں گروہ نان کا آتے کیرتن دی آواز ہے گروہ نان کا آتے شبد دی آواز ہے گروہ نان کا آتے تانڈ رنکار دی آواز ہے پر میں دنیا بھی گل کر رہے ہیں جدو ساتھ گروہ کار بیٹی بیٹا دے پہلی تاگر چیتے رکھو یہ ویہ گروہ دی دانت ہے جنم بیڑے وہ دے کانچ ویہ گروہ ڈولو مول منتر دا پاٹ کرو شبد بڑھو وہ جدو اجیے نہیں انہوں سمجھو دے کول پاہ میں کیرتن ہسی کہ بھی کارچ کیرتن لگے دا فیدہ کیوں نہیں فیدہ بھئی ایک نیانا جنہوں جے پتانی میں لکھے لکھے نیانے دیکھے جی ٹائٹائ سال دا نیانے گدہ مار دیا گانا سن کے جے ٹائٹائ سال دا نیانا ناچ ساکتا ہے سونڈروں سن کے تے گروہ دے شبد دا اثر کیوں نہیں بچی دے وہ ستے ہوئے تے بھی شبد دے تو سی رات نو ایتھے تا موج بڑھی رات نو وہ دردربار صاحب کیرتن چل دا ہے آپ ہاں رات نو ستے ہیں سرانے کی تے کیرتن لا کے دیکھو جدو کتے تھوڑی جاک کھلے گی سپنے بچہ مندر صرف تلی دے نید بھی پڑھی ہوگی سندگرو کہتے ہیں کہ جدو دوچہ پیر شروع گیا وہ دو بچے دا تیان بسر گیا دوچہ پیر ہے رینک ہے بن جاریا مترہ بسر گیا تیان ہتھو ہتھ چاہی ہے بن جاریا مترہ جو جشدہ کار کان ہتھو ہاتھ دار تھے ماں نے چکلیا پتہ نے چکلیا پوہ نے چکلیا ماسی نے چکلیا داتی نے چکلیا داتے نے چکلیا ہتھاں چی کھیڑ دا پہ تو مہاراج کہتے ہیں اس طرح لوریہ دن دنے جو میں کریشن آگئے جو جشدہ کرکان جو میں چھوڑرا اپنے بیٹے کریشن جیلو لانے لڑا دے پہنے پر مہاراج کہتے ہیں ہتھو ہتھ نہ چاہی ہے پرانی مات کہے ست میرا میں دیویا کیا کار ہوں کرانگا کہ میرا ماں کی دی میرا پتر میرا بچہ پر ساتھ گل کے میں پوڑیے کیے دیکھا نجبانی پہ ہتھو ہتھ چاہی ہے پرانی مات کہے ست میرا چیت چیتے کر پوڑیے ماں اس اچیت مانو سمجھا یہ تیرا کچھ بھی نہیں تیروں صرف پلے کھا پہ گئے ہتھو ہتھ چاہی ہے پرانی مات کہہ ست میرا چیت اچیت موڑ مان میرے انت نہیں کچھتی رہا کہیں گے جن رچ رچیاں جنے پانی دے کترے تو بنایا تین پول گیا جنے رچنا کیتی جن رچ رچیاں تیسا ہے نہ جانے انہوں جانے بھی جن رچ رچیاں تیسا ہے نہ جانے جن رچ رچیاں تیسا نہ جانے میں من پی تر تار گیاں کاؤ نانک پرانی دو جے بہر ہے بسر گیا تیان کل میں اسے پر کرنوں اگے تیان میرا بسر گیا بس ایک جڑ جے کھڑونا دیکھ کے بسریاں اُدھو نکے کھڑونا دیکھ کے بسر گیا نکیاں نکیاں کاراں دیکھ کے بسر گیا جنہوں بڑھا ہویا تھے بڑھے کھڑونا دیکھ کے بسر گیا کھڑونا ہی ہے نہ ہاں وہ ہتھان رچال دیکھ سر ہے یہ چال دیکھ بیٹھا بیٹھا بڑھے گیا تیجے اوش کھڑا آنے جو اے گروہ چیتے رہے میں نے یاد شریمان پاہی گرداس ہے بنارس تو آئے واپس ہو تیجے جو اے گروہ آگ رہے تو اے جدو آئے تے گروہ رام داست کو پیانا کر چکے سمپتہ لگا ایک گروہ دوار لگے جی تے بچے خیر رہ سنا بانڈے بانڈے سمیں گھر کنچے بچے کے ویسے تے پائشہب نیانیاں پل اُلنگے جی تے گوئندوار شاہب دے نیانے نشانہ مار دے لیو بانڈے دا کنچے دا تے ہر بچہ کے دے یہ مارا گروہ کے نام کا یہ مارا گروہ کے نام کا پائشہب نے اتھے نا متھا تھے کہ با 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 جنہاں بچیاں دی کھیڑ بچ گروہ آجامنا دے جیوان دی کھیڑ بچے گروہ کھڑی بھولے گا میں بہنتی کراں گا ہے تھوڑا جہاں مشکل اُدم کرنا پہ دے ماں باپ جتے تُسی اینی سبال کر دیو کیونکہ اسی نہیں جے کر سکے پیار دیو سچی کر دیو کیونکہ پرچار کیرتنیاں سے بڑی ہے کیونکہ سی تک تو ہی باہر رہے ہیں میرا خیال میرے بچے میں بارہ سال دیو دن پڑھائی تھی چار برے بھی کدی سکول نہیں جا سکے پر جنہاں رب نے وقت دیتا ہے جی کتھاں دا سماں دیتا ہے کول رہن دا دیکھو ایک تا کوک نوں سنبال کے ان آج کل بڑا پنجاب چلدہ بھی روک بھی سنبالو تے کوک بھی سنبالو میں کہنا کلہ کوک سنبال دا عرد بچے دی پدائش نہیں کوک سنبال دا عرد تھی کہ اس کوک بچ ہوئے تو دی بھدگی ہے سمرن آجائے اس بچے دی کوئی جنب تو پہلا تیاری ہے نیک ہو جائے میرے ایسے صحیح بھی ملے جی بیبیاں پہنا میں کہتاں گیا جی ایک نے اتنا میں اپنا کرنی ہے ایک نے اتنا میں اپنے بیٹے دا کرنی ہے انہاں پا کہاں گے جی گنتیاں ملتی ہیں پاں گے بھی دو پر گروتہ جاندہ میں نا ست گروتہ جاندے نے گود بچ بٹھا کہ کنوں پیار دتا جا رہے ہیں ایک آرن جس پیر بچ لوکانو تیہان بسردہ ہے اس پیر بچ ماں دے دادی دے پوتے نہیں آج کھلو دے پیسا انہاں تیہانی بسرے او کیونکہ بندگی سے سمند سے اے میں کہاں بندی کرنی ہے کیونکہ ہندوستان دا جڑا جڑا او تون دی دوائی ہے آئیو وید اپا کہہ لئے او کہندہ بھی تین پڑا بچے دے سامنے والے سات چودان تے اکی او کہندہ سات تو نو تک سمالو چودان تو لے ستارہ تک سمالو اکی تا او تین پڑا تین پڑا ماندہ مجھے تا ویسے منوکھی ماندہ پتہ کوئی نہیں جو انہاں نے سوچیا جنہاں نو تیہان نہیں بسریا وہ بچے کہڑے نہیں کروگن سچ ساڑے اتحاچ کہڑے بچے نہیں دس ازا قدو میں تیہان تیہان لاکھ نہیں سکنے اے تھوڑے جسی پر کرنے باچاں گے اس تو بعد پھر تیجہ پہ رہا ہے رہنے کے بن جا رہا ہے تانے جو انہوں سے ہوں چاہاں پھر تا چتی چلا گیا جوانی تے پیسی بار سبدا تانواد جی میرے تو بول دیا لفظ تا لفظ کیونکہ کئی شبد گہرے ساں میرا خیارہ تو ہم سمجھ ضرور کہی ہو گئی پر گہرے سرور تا ہم ضرور بنا جائے سبدا بہت گو تانواد آؤ جنہاں جاناں ہے کامکار والے ضرور جاؤں جنہاں پھر ٹائی میں ہوں ہاں پھر تھوڑا جائے سمرن کر لیئے تے سارے بول لیا کرو جنہیں بیٹھے بھی کیونکہ مانتے کیا ہندہ ہے کرو کہ پاور بچارن کرو جی واہے گرو سارے کے بارے واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے برو 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 واہے موسیقی 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 موسیقی